موسیقی 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 شرع کتاب الزکاة حدیث نمبر سات سو پندرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت دو بیٹیاں لے کر میرے پاس سوال کرتی ہوئی آئی بیٹیاں اور پھر دو بیٹیاں تو ہاتھی بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی خوشخبری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بہت بڑی ایک خیر کا پیش قائمہ بھی حدیث طورہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ جو شخص دو بیٹیوں سے عزمائیہ کیا ہے کیونکہ بیٹیاں کیا ہیں عزمائش لیکن یہ یاد رکھے گا کہ صرف بیٹیاں عزمائش نہیں اولاد ساری کے ساری کیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ فتنہ کا مطلب کوئی فساد ولا فتنہ نہیں ہے فتنہ کا مطلب کیا ہے فاتانون کا مطلب ہے عزمائش تو لہٰذا اولاد ساری عزمائش ہے سوال بھی ہے نا اللہم حسبنا حساب یسیرہ تو حدیث کے الفاظ ہے کہ جو شخص دو یا اسے زائد بیٹیوں سے عزمائیہ گیا اور اس نے بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دی یعنی بیٹوں کو ان پر ترجیح دینے کا مطلب کہ ان کو زیادہ محبت نہیں دی ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی زیادہ توجہ نہیں دی زیادہ زیادہ ساری مال زیادہ چیزیں ان پر زیادہ خرش نہیں کی یا جیسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لئے وراثت کے حکمات میں جو حق دی ہیں اس میں ان کو ترجیح نہیں دی اور بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دی ان کی ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کیا یعنی ان کی کفالت کی ان سے محبت کی اور جب وہ جوان یا بالے ہو گئیں تو ان کا نکاح کر دیا اچھی تعلیم تربیت توجہ محبت کفالت سب یہ کچھ کی اور بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لئے کس چیز کا وزیلہ اور ذریعہ بنے گی کہ وہ شخص میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری بیٹیوں کو ہمارے لئے صدقہ ایچاریہ بنا دے اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ اور ہمیں قرب الہی کا ذریعہ بنا دے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اب ایک عورت کا قصہ سنا رہی ہیں جس کی دو بیٹیاں یہاں پہ صحابہ اکرام نے جب دو بیٹیوں کا تذکرہ پوچھا تو کچھ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک ہی بیٹی ہو تو اس کا معاملہ کہی اللہ کی طرف سے دی اللہ نے اس کو ایک ہو تو پھر کیا وہ اس کچھ قبری سے محروم رہ گا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے فرمایا تو اس کے لئے بھی معاملہ ہے ایسا ہی وہ تو اس کی ایک ہی ہے اس کی آنکھوں کا نور ہے اللہ ہماری اولاد کو ہماری بیٹیوں کو بھی ہماری آنکھوں کی تھنڈک اور ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے تو یہ دو بیٹیاں لے کر عورت آئی ہے ایک عورت دو بیٹیاں لے کر میرے پاس سوال کرتی بھی آئی ہے یعنی کوئی فقر و فاقہ ہے سوالی بن کر آئی ہے تو اس نے میرے پاس کوئی چیز نہیں پائے سوائے کہ ایک خجور کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت دیکھئے غینا دیکھئے عصار دیکھئے قربانی دیکھئے اور اخلاص دیکھئے اور وہی بات یو سرور علیہ انفس ہم لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کی ضرورتوں اور لوگوں کی حاجتوں کو اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پر ترجیح دینے کا انداز دیکھئے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت این آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کے نیچے نگلنے والا یہ پودا کس قدر سخاوت کا طریقہ نظر آتا ہے اپنے پاس کچھ نہیں ہے اور عمر کتنی چھوٹی ہے اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اتنی حلکی عمر کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی اتنی عالی تربیت یوزکیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی تعلیم نہیں کرتے تھے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تعلیم کرتے تھے اس کے معانی سمجھاتے تھے اور پھر اس کے ذریعے صحابہ اکرام کا تذکیہ فرماتے تھے وہ محات المومنین کے تذکیہ کے تربیت کا طریقہ دیکھ لیجئے اور اثرات دیکھ لیجئے آپ کی تربیت اور اس تربیت کا آغاز پھر کہاں سے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج متحرات کس قدر خبرگیری ہے کس قدر فکر ہے کس قدر عیسار ہے کس قدر اب پھر یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ کے ہیڈ آف دی سٹیٹ اور آرمی چیف کی زوجہ محترمہ ہے لیکن کس قدر فکر و فاقہ ہے اور یہ فکر و فاقہ کیا ہے خودساختہ فکر ہے یہ خودساختہ فکر ہے اور یاد رکھئے گا خودساختہ فکر بہت انتہائی بڑی آزمائش اصل بات تو خودساختہ فکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے اور یہ اس کی نشانتہ ہی ہے اس کی تشریح ہے عملی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قشیانہ کے اندر یہ نمونہ کہ اتنے اتنی حیثیت اور اتنی اقتدار کے باوجود بھی گھر میں زوجہ محترمہ کے پاس صرف ایک کھجور ہے یہ عیسار یہ سخاوت یہ یہ اخلاص یہ خلوص اور یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کے نمونے نظر آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس صرف ایک کھجور ہے اور اس کھجور میں بھی سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانے کے درس پر عمل ہے اتباع سنت نظر آ رہی ہے وہ مہات المومنین کے اندر سوالی ایک کھجور کے اس وقت کہتی ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا صرف ایک کھجور تھی تو میں نے وہ کھجور بھی اس کو دے دی اور اس نے کیا کیا ظاہر اوپر والوں کے جو نمونے ہوتے ہیں وہی نیچے والوں پر اثر انداز ہوتے مہات المومنین امت کی عورتوں کیلئے ہم سب کیلئے جو شخص اپنے ماتہتوں پر جو اثرات مرتب کرتا ہے وہ اثرات اس کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں یہ نمونہ حضرت عیشہ نے اپنے عیسار کا رقم کیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں صرف خجور ہے وہ خجور دے دیتی ہیں اور یہی نمونہ آگے ماں نے بیٹیوں کے لئے رقم کر دیا صرف ایک خجور تھی میں نے وہ دے دی اس نے آپ نہیں کھائی اس نے دو ٹکڑ کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی پھر اٹھ کر چل پڑی سوال بھی کس کے لئے کیا تھا بیٹیوں کی حجت کے لئے کیا تھا ماں کی شخصیت کا ایک زاویہ نظر آ رہا ہے ماں محسنہ ہے ماں محسنہ ہے ماں کے احسان کا طریقہ دیکھئے اپنے پیٹ میں اپنے شکم میں بھوک کی باوجود کیا کرتی ہے اپنی اولاد کی شکم پوری کا احسان کا رویہ اپناتی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس محسنہ کا نمونہ کہ اپنے پیٹ میں بھوک ہے اپنے دل کو بھی خاجت ہے اپنے جسم کو بھی ضرورت محسوس ہے لیکن اولادوں کی ضرورتیں اپنی ضرورتوں پر مقدم ہے یہ ہے احسان ماں کا اسی لئے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ حق ماں کا رکھ دیا من حق بن ناس کون سب سے زیادہ حقدار ہے مجھ پر لوگوں میں ماں 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 سم ابی کا اسی لئے کیونکہ سب سے زیادہ اس روئے زمین پر احسان کرنے والی ذات ماں کی ہے یہ ماں کا احسان نظر آرہ ہے اور ماں کا اخلاص اور ماں بچوں کے اندر عدل آپ نے عدل کا بھی تو حکم دیا کسی ایک بیٹی کو نہیں دیا پورا خود نہیں کھایا کیا ہے عیسار ہے اولاد کو دیا ماں کا احسان ہے اور برابر تقسیم کر کے دونوں کو دیا یہ ماں کا عدل ہے کیسی زبردست نمونے نظر آتے ہیں اس دور کے سوالیوں میں مالی تندستوں کے اندر بھی اتباع رسول صلی اللہ وآلی 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 اس کا نمونہ اس بستی میں نظر آ رہے اس بستی کے فقیر مسکین محتاج بھی حدیث اور سنت کا اتباع کرتے نظر آ تھے آپ نے فرمایاتا نا کہ اپنی اولادوں رسول صلی اللہ وآلی 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 تو انہوں نے یہ واقعہ جو ہے رسول صلی اللہ وآلی 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 آپ نے فرمایا کہ جو آزمایا گیا بیٹیوں میں سے کسی جیس کے ساتھ پھر ان کے ساتھ بھلائی کرے گا تو قیامت میں وہ بیٹیاں اس کی آڑ ہو جائیں گی اس کو دوزخ سے بچائیں گی یہ ہے بیٹیوں کی دوسری فزیلت بیٹیاں زہمت نہیں ہے بیٹیاں کیا ہیں بیٹیاں رحمت ہے بیٹیاں رحمت ہے بیٹیاں رزق کھاتی نہیں باپ کو رزق دل لاتی ہے بیٹیاں عزت لیتی نہیں باپ کو دنیا میں اور آخرت میں عزت اور عزت اور فضل اور قرم سے نواز دیں دورہ لیجئے کچھ عدیث تم بیٹیوں کو برا نہ کہا کرو میں بیٹیوں ہی کا تو باپ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نارینہ سے نواز گیا تھا لیکن بیٹے تو فور تو کہت آپ کی چار بیٹیاں ہی آیات تھا یہ با میں خیات رہی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے دنیا میں اللہ بیٹیوں سے نواز جانے والے گھروں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے آپ نے فرمایا جب کسی گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جب کسی گھر میں کسی آنگن میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے رحمت کے فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں بی ازن اللہ وہ بیٹی کو زحمت سمجھنے والو اللہ کی حکم سے رحمت کے فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں وہ اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی یہ کمزور جان ہے جو ایک کفالت کا ذمہ لے کا اس بچی کی اس بچی کی کفالت کا ذمہ جو لے کا جاہے اس کی شادی سے پہلے اس کا باپ ہے نا کون کفالت کی ذمہ لیتا ہے عورت کا عورت کا کفیل شریعت کس کس کو بناتی ہے شادی سے پہلے اس کے باپ کو اس کے بھائی کو شادی کے بعد اس کے شہر کو شہر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کو یہی ہے نا کفیل تو جو اس کی کفالت کا کمزور جان ہے یہ بنائی اللہ نے کمزور ہے جو اس کمزور جان کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا اللہ اس کی موت کے وقت تک اس کی کفالت کا ذمہ اٹھا لے گا یہ ہے حق جو میرا قرآن اور میرا دین عورت کو دیتا ہے یہ ہے وہ حقوق اور یہ ہے وہ حفاظت اور یہ ہے وہ کفالت کا دائرہ جو اسلام دیتا ہے اس کے کندوں پر اس کی ماشی کفالت کا بوجھ اس کی ماشی کفالت کا بوجھ ڈال کے اس کو گھر کی مالکن بنا کے رکھتا ہے جائیں جا کے ویسٹ کی عورت سے پوچھیں کہ اس کا حال کیا ہے اس نے اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کرنی ہے اس نے اپنی معاشی کفالت بھی کرنی ہے اور وہ کیسے کیسے کر رہی ہے اس کے پاس تو یہ کتاب نہیں میرے اور آپ کے پاس تو یہ خوبصورت کتاب ہے اللہ اس خوبصورت کتاب کو تھامنے اور اس کتاب کے نظام کو اپنا نظام بنانے کی ہمیں توفیق کتاب فرماتے اور پھر آپ نے انہی بیٹیوں کو جنت میں اپنے قرب اور یہاں پہ اس حدیث میں انہی بیٹیوں کو جہنم سے آڑ اور رکاوٹ کا ذریعہ بھی بنا دیا اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو اور ہماری بیٹیوں کو صلح بیٹیاں بنا دے باہیاب باکردار اللہ اچھی مسلمہ بیٹیاں بنا دے اللہ ہمیں اپنے ماں کے لئے اور ہماری بیٹیوں کو ہمارے لئے صدق اچاریہ بنا دے باب نمبر ساتھ ایو صدق افضل کونسا صدق افضل ہے باب میں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا نا قرآن میں آتا یہاں باب میں تو یہ کونسا صدق کس حال میں صدق دیا جائے گا تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے اس سے پہلے فرماتے ہیں انفکو ممممممم اس سے پہلے پہلے خرج کرو کہ Shakman کسی ایک کو موت آ جائے اسی طرح سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا یا ایوہ اللزین آمنوا انفکو من کب ل یا اس میں کوئی کوئی سوڈا نہیں ہے فیہی اس میں اے ایمان لانے والو پہلے کہا گیا کہ اپنی موت سے پہلے خرچ کرو اور پھر کہا گیا اس دن سے پہلے خرچ کرلو کہ نہ کوئی سوڈا ہوگا نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی سفارش ہوگی کوئی سفارشی نہیں آئے گا اگر تم خرچ نہیں کروگے کوئی سوڈا نہیں ہوگا سوڈا تو دنیا میں ہو رہا ہے نا کہا اللہ نے دنیا میں سوڈا کر لیا مومنوں سے ان کی ملوں اور ان کی جانوں کا انہ نے جنت کے بدلے ان سے سوڈا کر لیا یہ سوڈا تم دنیا میں کیش کرا سکتے ہو اللہ کی رامے خرچ کر کے کم از کم سات سو گناہ اجر ایک خجور کے ٹکڑے سے جہنم کی آگ کو بجھانے کا سوڈا یہ تم دنیا میں کرا سکتے ہو لیکن لیکن سانسوں کی لڑی کے بند ہوتے سار دل کی دھڑکن کے رکھتے سار یہ سوڈا نہیں کرا سکو گے اس وقت سے پہلے موت کے وقت سے پہلے اس سوڈے کے خرید و فروخت کے ختم ہونے کے وقت سے پہلے وہ وقت جب تمہارا کوئی دوست بھی نہیں رہ گا خلتن ولا خلتن ولا شفاعتن کوئی سفارشی نہیں رہ گا اس سے پہلے پہلے یہ سوڈا کر لو خرچ کر لو اور اس سے ملتی جلتی حدیث حدیث نمبر سیون ہنرڈین سکسٹین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان سے روایت ہے کہ ایک مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا صدقہ افضل ہے میں نے آپ کو اس دن میں بتایا اور بہت دفعہ میں ہی انڈیکیئٹ کرتی ہوں کیونکہ جو سوال ہوتا ہے نا وہ سوالی کے ترجیحات اس کی سوچ اس کے نظریات اس کی فکروں کے پیمانے کے نشاندہ ہی کرتی اور آپ نے صحابہ اکرام کا یہ پیمانہ بہت دفعہ دیکھا ہوگا صرف یہ نہیں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ کریں کونسا صدقہ افضل ہے افضل عمل کو جاننے کی کاخش ہے خرس ہے تمہا ہے یعنی اللہ کو کونسا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو یہ جو ڈیزائر ہے نا صحابہ اکرام میں کہ عمل اچھے عمل نہیں سب سے اچھا عمل اللہ کے پسندیدہ عمل نہیں اللہ کے سب سے پسندیدہ عمل یہ کونسا رویہ ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَان بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا یعنی مجھے وہ چیز پتا چل جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے وہ عمل پتا چل جائے جو سب سے زیادہ افضل ہے میں اس چیز پر عمل ہو کر باقیوں سے بھلائیوں میں خیرات میں آگے نکل جاؤں کیوں کیونکہ اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کونسا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تو خیرات کرے جس حال میں تو تندرست ہو بخیل ہو محتاجی سے ڈرتا ہو اور مالداری کی امید رکھتا ہو اور خیرات کرنے میں دیر نہ کر یہاں تک کہ جب مرنے لگے اور روح گلے میں پہنچے اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کو دے دو فلاں کو اتنا دے دو وہ تو واقعی فلاں وارث کا خود چکا بہتی خوبصورت حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی وضاحت اور تشریف فرمائی اور یہاں پہ ان صحابی کے سوال کے جواب میں کہ افضل صدقہ کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ عجر و صدقہ کونسا ہوگا کہ جس حال میں کہ تُو تندرست ہوگا تندرستی میسے تو ہزار نعمت ہے لیکن تندرستی کے ساتھ صدقے کو ریلیٹسلی کیا گیا کہ تندرستی میں بھی زندگی کی امید ہوتی ہے زندگی کی امید ہوتی ہے ہاں مال کو کما سکنے کی بھی امید ہوتی ہے ایک شخص تندرست ہے صحت مند اور توانہ ہے تو وہ مزید کما سکنے کی امید بھی رکھتا ہے کہ اچھا کوئی نہیں خرچ کر دوں گا میں اچھا بھلا صحت مند ہوں پھر کما لوں گا تلہاں سا تندرستی کا صدقہ افضل اس حوالے سے کہ ایک تو بھی زندگی کی امید ہے زندگی سے کوئی ناومیدی نہیں ہے اور پھر کما سکنے کی بھی امید ہے نا کما سکنے کی فکر بھی نہیں ہے ناومیدی کی قیفیت بھی نہیں ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب صحت کی حالت میں ہوتا ہے نا تب ہی آرز ہوئے ہوتی ہیں کوئی شخص بیمار ہوتا ہے ہلکی سے بیماری آتی کھانے تک پہ تو دل نہیں کرتا اچھا پہنے پہ عجیب اول ہلول سا ہلیہ بنا کے انسان بیمار ہے ہلکا سا بخار آ جاتا ہے بال بکھ رہے ہیں لباس گندہ ہے کھانے پہ دل نہیں کر رہا اوپر والے گھر والے سو منتے یہ کھالو وہ کھالو ایسے ہے کہ نہیں بیماری میں نہ پہننے کی خواہش بیماری میں نہ کہیں گھومنے پھرنے کی خواہش بیماری میں نہ کچھ کھانے پینے کی خواہش تو یہ ساری خواہش ہیں یہ ساری عرضوں ہیں یہ ساری تمناوں کا پھر داروں مدار اور تعلق کسے ہیں تندرستی سے تو اس تھی کہا گیا کہ افصل صدقہ وہ ہے جو تندرستی کی حالت میں ہوگا یعنی بیماری میں بس اوقات انسان زندگی سے بھی نا امید ہو جاتا ہے اور بیمار ویسے زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے تو وہ زندگی سے بیزار زندگی سے نا امید مایوس کوئی نارزو نہ کوئی تمنا اس کو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو پھر دے ڈالے گا نا تو لہٰذا پہلی بات یہ کہی گئی کہ افصل صدقہ وہ ہے جو تندرستی کی حالت میں ہے اور پھر دوسری بات بخیل یعنی مال کی خواہش بھی ہے مال کی خواہش اور نارزو بھی ابھی موجود ہیں اور پھر مہتاجی کا خوف بھی ہے یعنی اتنا کھلا نہیں ہے کہ دینے دلانے کے باوجود یہ فکر اور ڈال میرے پاس تو کروڑوں ہزاروں لکھوں بلٹی بینے لے اس کا دینا اور ایک تندرست کا دینا اس میں فرق ہے تو لہٰذا اس کو مہتاجی کا خوف بھی ہو اور مالداری کی امید بھی رکھتا ہو تو لہٰذا کتنا ایک موت دل سی سیچویشن بتائے گی کہ یہ صدقہ جو ہے یہ بہترین صدقہ ہے اللہ ہمیں ہر ہی عمل کے افضل عمل کا حرصتہ فرما دے اور پھر آپ نے ساتھ یہ یہ بھی کہا کہ صرف صدقے میں افضل صدقے کی حرص کے پیچھے نہ جاؤ ایک اور بات بھی کرو یعنی سوالی نے ایک سوال پوچھا آپ نے اس سوال کا جواب بھی دیا اور ساتھ ہی صدقے میں ایک اور چیز جو بتائی جانے کے لائق تھی وہ بھی بتا دی کہ صرف افضل صدقے کے پیچھے نہ بھاگو صدقہ دینے میں جلدی بھی کرو تاخیر نہ کرو من قبلی یومن اس دن سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا وقت آئے یا وہ جب تمہارے پاس کوئی سوہدہ کوئی خرید و فروغت یا سفارش کا وقت نہ آنے والی کیفیت ہے اس سے پہلے کرو خیرات کرنے میں دیر بھی نہ کرو یعنی بساوقات لوگ موت کے وقت تک اپنا مال اپنا سونا جاندی نقدی اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور پھر موت کے وقت اپنی وسیعتیں اور اپنا وہ سب یہ میرا کڑا اب فلانی بخو کا ہو گیا ابھی وہ خیر وقت تک اپنے اوپر اپنے پاس رکھا پھر اینڈ میں دے دیا تو پھر کیا ہے پھر تو ہنینے کس چلا ہی جانا تھا وہ موت کی ہجکیوں سے آدھا گھنٹہ پہلے دیا یا موت کی ہجکی کے بعد ایک لیے ٹرانسفر ہو گیا بات تو وہی ہے تو یہی تصور سمجھایا گیا کہ اپنی زندگی میں کیونکہ حدیث سے ہو جاتا ہے انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل اس کی وفات کے بعد بھی اس کے لیے جاری رہت یعنی جانے والا فوت ہو گیا کیا خیل ہے فوت ہونے والے کو کبھی کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھے لوگ اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں وہ خود تو نماز نہیں پڑھ سکتا لوگ اس کے لیے استغفار اور اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں وہ خود اٹھ کے تو اپنا استغفار نہیں کر سکتا ایسے ہے کہ نہیں ہے کبھی کسی فوت ہونے والے کو کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے ادھر بیٹھ کے لوگ گھٹلیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ خود تو ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ذکر کرنے ہی نکال سکتا تو حدیث کہتی کہ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل اس کی وفات کے بعد بھی اس کو عجر کا ذریعہ بنے رہتے ہیں کون سے تین عمل ہے وہ وہ علم نافے علم نافے جو وہ اپنی زندگی میں دوسروں کو سکھا گیا علم نافے نفع دینے والا علم نفع دینے والا علم دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے مثلا کسی کو کوئی دنیاوی فن آتا ہے ہنر آتا ہے میں وسوقات مثال دیتی ہوں کہ ایک خاتون کو سلائی کرنی آتی ہے مشین چلانے آتی ہے کڑھائی کرنی آتی ہے اور وہ ایک چھوٹا سا دستکاری سکول بنا لیتی ہے یا دو لوگوں کو بٹھا کے وہ سلائی سکھا لیتی ہے وہ خود خاتون فوت ہو گئی اور اس کے پیچھے وہ خاتون دو تین چار پانچ دس جتنی خویتین کو اس نے سکھایا ہے تب وہ کیا کرتی رہی وہ اس سلائی کے ذریعے رزق حلال کما کر رزق حلال سے اپنے بچوں کی کفالت پیٹ بھرتی رہی تو یہ سب رزق حلال کس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اس شخص کے لیے اس خاتون کے لیے جس نے اس کو اپنا فن اور ہنر سکھایا تھا جو اس کے قسب حلال کا ذریعہ بنا اسی طرح کوئی بھی دنیاوی علم کوئی دنیاوی علم فن ہنر جو لوگوں کو بعد میں نفع دیتا رہا وہ کیا ہے وہ سب صدقہ اچھاریہ ہو کا لیکن بہترین علم کونسا ہے خیروں کو بہترین علم وہ ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے تو لہٰذا وہ قرآن کا علم اس کی ارشاد اس کی تبلیغ اس کی تعاوت میں جس نے جتنا حصہ ڈال دیا اپنی زبان سے اپنے قلم سے اپنے مال سے کسی بھی طریقے سے تو وہ قرآن اور حدیث کا علم جو لوگوں تک منتقل کرا کہ کوئی شخص چلا گیا وہ علم بھی اس کے لئے صدقہ اچاریہ بنے گا تو پہلی چیز وہ علم نافع جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا دوسری وہ مال جو وہ اپنی زندگی میں اللہ کی رام میں خرچ کر گیا یعنی اپنی زندگی میں راہیل اللہ سقات زدکات زکات کسی بھی شکل میں جخات میں فی سبیل اللہ غریبوں میں مسکینوں میں مہتاجوں میں کسی کا کوئی کاروبار شروع کر دیا کوئی سکول بنا دیا کوئی پانی پینے کا بندوبست کر دیا کوئی سڑکیں بنوا دی کوئی مدرسہ بنا دیا کوئی قرآن پرنٹ کر کے اشاعت تبلیغ دعوت میں تدریس میں کسی چیز میں اپنا حصہ اللہ کی رام میں لگا دیا کوئی ہسپتال بنا دیا کوئی وارڈ بنا دی کوئی کارے خیر اپنی زندگی میں راہے لیلہ کر دیا تو وہ سارے کا سارا کیا ہے وہ شخص فوت ہو گیا لیکن اس خرچ کی امیمان سے جو لوگ اس کے وفات کے بعد بھی مستفید ہوتے رہے وہ اس کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا اسی طرح وہ نیک اولاد وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا اور جو اس کے لئے بخشش کی دعا کرتی رہی وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا اور وہ اس کے لئے بخشش کی دعا کرتی یہ تین چیزیں ہیں کہ نیک اولاد کس حوالے سے ہے نیک اولاد کے حوالے سے دیکھئے گا ایک تو یہ دو ایلیمنٹس بتائیں جا رہے ہیں نیک اولاد اور وہ اولاد جو اس کے لئے بخشش کی دعا کرتی رہی یہ بھی یاد رکھئے کہ اولاد دو حوالوں سے اپنے والدین کیلئے صدقہ جاریہ بنتی ہے ایک وہ علم جو والدین نے اپنے بچوں کو سکھایا یا سکھانے کا ذریعہ بنے یا اس کا حتمام کروایا ماں نے اپنی بیٹی کو نماز پڑھنی سکھائی اور ماں اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی بیٹی جو نماز پڑھتی ہے اس کا عجر ماں کی قبر میں اس کو منتقل ہوتا رہے گا ماں نے اپنے بیٹے کو باجماعت نماز کی تربیت دی مسجد کا آبادکار بنایا ایک باپ نے اپنا عملی نمونہ دے کے اپنی اولاد کو اور اپنے بیٹے کو مسجد کا آبادکار بنایا وہ ماں اور باپ اپنی قبروں میں مطفون ہے بیٹا چل کے مسجد جا رہا ہے بیٹے کے چلنے اور اٹھنے کا ایک ایک قدم پر دس نیکیوں کا حجر کس کی قبروں میں ان کے امان نامے میں منتقل ہو رہا ہے والدین جو اس کو مسجد کا آبادکار بنا گئے تھے ماں ماں صاحب اخلاق تھی ماں مہمان نواز تھی بیٹی نے ماں سے مہمان نوازی بیٹی نے ماں سے حسن سلوک بیٹی نے ماں سے حسن اخلاق سیکھ کر اپنے سسرال اپنے ہمسائیوں کے ساتھ یہ معاملات کی اس کے حسن سلوک کا عجر ماں کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا بیٹی اپنی ماں کو شہر کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے شہر کی خدمت کرتی ہے بیٹی تو قربے الہی پاتی ہے لیکن بیٹی کی شہر کی خدمت جس ماں کے نمونے پر ہوئی تھی وہ بیٹی ماں کے لئے بھی صدقہ جاریہ ہوگی ہم سب دیکھیں ہم اپنی اولادوں کے لئے کیا نمونے رقم کر رہے ہیں اپنے عبادات میں اپنے اخلاق میں اپنے معاملات میں صبح سے شام تک ہم اپنے ماں تحتوں کے لئے کونسے نمونے رقم کر رہے ہیں کیا وہ نقومیں کیا وہ امپرنٹس جو ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہوگی کہیں ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہمارے عقیدوں ہمارے ربئیوں میں کوئی گناہ جاریہ بنانے کا ایلمنٹ موجود تو نہیں اللہمہ حاسب نہ حساب یسیرہ اور اسی طرح وہ نیک اولاد جو پیچھے اپنے والدین کے لئے بخشش کی دعا کرتی رہی میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو چکے ہیں کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے آپ نے چار حق بتائے تھے دورہ لیجی یہ حدیث بار بار دورہ جانے کے لائق ہے نا چار حق آپ نے کیا بتائے تھے کہ ہاں ان کا تجھ پر تجھ پر چار حق ہے ایک یہ کہ جو جائز وسیعت انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر جو جائز وسیعت انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر اس کے رحم کی رشتوں کے ساتھ صلح رحمی کر اس کے قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کر اور اس کے لئے بخشش کی دعا کر بخشش کی دعا جب پسماندگان وہ رسا اپنے جانے والوں کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں تو حدیث دورہ لیجی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فونچ شدگان کو ان کا عجر دکھایا جائے گا جس کو وہ نہیں پہچانیں گے اور وہ اپنے اتنے بڑے بڑے عجر کو دیکھ کر پوچھیں گے کہ اللہ یہ میری کس نیکی عجر ہے تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ پسماندگان تمہارے وہ رسا تمہارے پیچھے رہنے والی اولادیں جو تمہارے لئے بخشش کی دعا کرتی ہیں یہ اس عجر ہے اللہم مغفر لہم اللہم مغفر لہم اللہم مغفر لہم یارحم الراخمین ہمارے والدین میں سے اللہ جن کو ہم میں تیری مہمان نوازی کے لئے قبروں کے رخصت قبروں کے حوالے کیا اللہ ان کے ساتھ بہترین مہمان نوازی فرمانا اللہ سبحانہ تعالی ان کے گناہوں کو بخش دینا اللہ ان کی نیکیوں کا بڑھا چڑھا کے عجر اطاب فرما دینا اللہ ہمارے پوچھ شدگان کی قبروں کو کشادہ فرما دے اللہ ان کو منفر کر دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما اللہ ان کو اپنے سولے بندوں کی صفت میں داخل فرما اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اپنے استادوں کے لیے ہماری اولادوں کو اور ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریاں بنا دے رب رقم ہما کما رب یعنی صدیرہ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جان حلق تک آ جائے اس سے پہلے اپنا صدقہ خیرات کر لو باب نمبر آٹھ حدیث نمبر سیون ہنڈرڈ سیونٹین حضرت آئیشال رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ بعض بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم میں سے آپ کے ساتھ جلد تر ملنے والی بیوی کونسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت اور موت کی طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے وقت یہ مقالمہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحرات کے درمیان اور یعنی موت تک کی خواہش ازواج متحرات میں نظر آ رہی ہے یہ وہی رویہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدید محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر جو آخری کچھ الفاظ ہے اللہم رفیق العلا اللہ سے ملاقات کا ایک شانت نظر آ رہے ہیں ان کلمات میں بہرحال صحابہ امہات المومنین کو بھی یہی سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہم سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم میں سے سب سے ہے زیادہ پہلے یہ نہیں کہ یہاں سے دنیا سے رخصت ہونے میں کوئی فکر لیکن اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے اور ان کے قرب کا شوق تمام چیزوں سے قرب کے شوق سے زیادہ ہے سب سے زیادہ جلد تر ملنے والی بیوی کونسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا ہاتھ زیادہ تر لمبا ہے اور ویسے بھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد ملنے کی خوشکبری بھی تو دی تھی کس کو دی تھی اور یہ خوشکبری بھی بعد نے ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ فرماتے ہیں قریب کر کے کچھ فرماتے ہیں جس سے وہ رو دیتی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں اور پھر وہ مسکراتی ہیں اس وقت اس وقت تو یہ حقیقت اور یہ راز و نیاز کی بات باپ اور بیٹی کی آیانی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رونے اور ان کے پھر مسکرانے کی وجہ پوچھی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسال اور اپنے وفات کی خبر دی جس پر میں شدید غم سے رو دی اور پھر ظاہر ہے جس کا باپ اتنا شفیق ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوش گفت دی کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی یعنی دنیا سے اپنے شوہر سے اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ کر اس دنیا سے جدائی کا غم نہیں ہے کس کی خوشی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خوشی ہے یہ صرف باپ کی محبت نہیں تھی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کا ہاتھ زیادہ تا آپ نے بات کس میں کیا ہے اشار کنائم میں کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہاں کئی ہاتھ ناپنے لگی جس کا ہاتھ زیادہ تا لمبا ہوگا سو آپ کی بیویوں نے کیا کہا کہانے کا ایک ٹکڑا لیا اس حال میں کہ اپنے ہاتھ ناپتی تھی یعنی کتنی وہ خواہش اور کتنی وہ حیرس بھی نظر آ رہی ہے اور یہ نہیں ناپ رہی کہ اچھا اللہ کرے میرا تو چھوٹا ہی ہو میں زیادہ خواہش ہے کہ ہائے کاش میرا لمبا ہو میں پہلے زیادہ میں اپنے ہاتھ ناپتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سب سے لمبا ٹھہرا ہمیں ویسے بھی پتا چلتا ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو عمر میں سب سے زیادہ سن رسیدہ بھی تھی اور ویسے بہت طویل کا تو کامت والی تھی بہت اچھی لمبی اور بھاری بھر کم جسم والی دینہ تو سب سے زیادہ لمبا کا ہاتھ ہونی کا ٹھہرا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی حضرت زینب بنت خزیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج متحرات آپ کی حیات طیبہ میں فوت ہوتی ہیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ بہترما حضرت خدیجہ تلکبرہ اور دوسری حضرت زینب یہ دو امہات المومنین آپ کی حیات طیبہ میں فوت ہوتی ہیں تو کہتی سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ہمیں معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت تھی یعنی کھلے ہاتھ لمبے ہاتھ اس سے مراد سخاوت تھی اور وہ ہم سے سب سے زیادہ جلتر ملنے والی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی کہ وہ خیرات کو بہت دوست رکھتی تھی حضرت زینب کا لقب ام المساکین بھی تھا مدینہ کی بستی میں بہت زیادہ صدقہ خیرات اور سخابت کرنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا لقب ام المساکین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں فوت ہوئیں اور آپ کی حیات طیبہ میں فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کی جو خوشکمری آپ نے ہاتھوں کی توالت کے حوالے سے تذکرہ کیا اس کے مستاق پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ پوری اتری بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالے سے بھی امہات المومنین کا دوسرا رویہ پھر بار بار نظر آ رہے سخابت اخلاص احسار اور اللہ کی رامح کسرت سے خرچ کرنا یہاں پر جو متویل بخاری ہیں اس میں کچھ دو باب اس کے علاوہ بھی ہیں اور ذکر کے قابل ہیں اس لئے ان کا حلقہ سے میں تذکرہ کر دوں ایک باب ہے صدقہ تلیلانیہ یعنی اللانیہ صدقہ دینا آپ کو پہتے ہیں کہ صدقہ چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے اور اللانیہ یعنی بتا کر بھی دیا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں واضح طور پر فرمائے ہیں اللہ زینہ یونفکونہ اموالہم باللیلی والنہار سروں وعلانیہ وہ لوگ جو اپنے مال رات کو اور دن کو خرچ کرتے ہیں یہ جو آیت کا حصہ ہے نا اللہ زینہ یونفکونہ اموالہم باللیلی والنہار یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہان کے حوالے سے آیت نازل ہوئی کہ ایک دن انہوں نے مزدوری دن کے وقت کی اور انہوں نے چار درہم جو ہیں ان کو مزدوری ملی اور انہوں نے دن میں صدقہ کیا اور ایک دن پھر انہوں نے رات میں مزدوری کی اور ان کو چار درہم جو ہے وہ مزدوری ملی اور انہوں نے رات کو صدقہ کیا تو اکثر تفاصیل میں آتا ہے کہ یہ جو تذکرہ ہے یہ آیت کے الفاظ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے کہ انہوں نے دن میں اور رات میں دونوں وقت میں صدقہ کیا حالانکہ مالی تنگی کتنی شدید تھی ہم جانتے ہیں ان کے فکر و فاقہ اور مالی تنگی کا حال بہرحال اس آیت میں کہا جا رہے سر روائی لانیا چھپا کر اور یا ایلانیا تو صدقہ اور خیرات ایلانیا بھی کیا جا سکتا ہے اور پوشیدہ یعنی چھپا کر بھی کیا جا سکتا ہے دونوں آپشنز افیلیبل ہیں لیکن ہمیں حدیث اور سنت کے حوالے سے ایلانیا اور پوشیدہ کے لائے عمل اور حالات جو ہیں وہ بازے طور پر بزا کیے گئے ایلانیا کونسا صدقہ اور خیرات یا زکاة دی جائے گی زکاة کا دینا ایلانیا کیا جا سکتا ہے اور زکاة ایلانیا دینے کا مقصد لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دینا بھولو وہ کو یاد دہانی کروانا آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب اپنا کیونکہ زکاة کا دینا کوئی ایکسرہ نیکی نہیں ہے کوئی شورت اپنی ریا اور دیکھنا وہ تو فرض ہے نا بہرحال وہ تو عطا کرنا ہی کرنا ہے ہاں چھے ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو گیا کہ نماز پڑھنا بھی ایک نام بری کے لیے پڑھی جاتی ہوں گے نماز بھی شاید بہت بڑی نیکی تصور کی جاتی ہے حالانکہ وہ فرائز دین میں سے ہیں تو لہٰذا زکاة کے لیے یہ تصور موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکاة ادا کرتا ہے تو اس کو ایلانیا دیا جا سکتا ہے بشرتے کے نیت ریا دکھاوے نمود و نمائش یا اپنی نیکنامی اور شورت کی نہیں بشرتے کے نیت دعوت کی ہے بھولے ہوں کو یاد دہانی کروانے کی ہے کہ اگر ایک شخص زکاة دیر ہے جیسے بس وقت ازان ہوتی ہے تو خاموشی سے بھی اٹھ کے نماز پڑھی جا سکتے ہیں لیکن چلو بھئی اٹھو نماز وقت ہو گیا اچھا جی اٹھوں میں نماز پڑھوں اس کا مطلب ریا نہیں ہوگا لیکن اس وقت دس لوگیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ یاد دلانا مقصد ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا میں پڑھنے لگی ہوں اور تم بھی پڑھو تو دعوت کے لیے اور بھولے ہوں کو یاد دہانی کے لیے زکاة الانیاں دی جا سکتی ہے بشرتے کے نیت دروست ہے دوسری بات ہے کہ جب کوئی انفاق فی سبیل اللہ کسی اجتماعی کام کے لیے ہے جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ کسی اجتماعی مقصد کسی اجتماعی اغراض یا پرپزز کے لیے ہے تو اس کو بھی اعلانیاں دیا جا سکتا ہے بلکہ دیا ہی اعلانیاں جائے گا کیوں کیونکہ ایک تو اجتماعی مقاصد کے لیے جب خرچ کیا جاتا ہے تو بہت گراس لیبل پر اور بہت بڑے پیمانے پر خرچ کرنا ضروری ہے اور شاید ایک فرد نہیں کر سکتا وہ اعلان کرے گا مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے آج ہسٹل کی زمین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک فرد واحد یہ کام نہیں کر سکتا ہے اس کا اعلان کرنا ضروری ہے میں دے رہی ہوں اتنا آپ بھی دیں سب کو مانگا جاتا ہے سب کو مائل کیا جاتا ہے اناؤنس کیا جاتا ہے اپنا دینا بھی اناؤنس کیا جاتا ہے so that ایک اجتماعی مقصد ہے اجتماعی مقصد کے لیے خرچ زیادہ بھی ضروری ہوتا ہے اس لیے اس کی دعوت دینا بھی ضروری ہے اور دوسری بات یہ کہ اجتماعی مقصد میں کسی ایک کی کسی ایک کی اناؤں کسی ایک کی انٹیٹی جو ہے وہ ہرٹ نہیں ہوتی ایک اجتماعی مقصد ہے کسی کی بیزتی کسی کی رسوائی کسی کی اناؤں ہرٹ نہیں ہوتی تو لہٰذا اجتماعی مقاصد کے لیے جب خرچ کیا جاتا ہے تو وہ الانیہ کیا جا سکتا ہے سرون چھپا کر چھپا کر صدقات کو چھپا کر دینا پسند دیتا ہے کیونکہ صدقات فرض سے بڑھ کر کیے جا رہے ہیں صدقات کو چھپا کر دینا افضل اور پسندیدہ کیوں ہوگا کیونکہ یہ فرض نہیں ہے یہ فرض سے زیادہ ہیں یہ نفل ہیں تو لہٰذا ان میں کہیں ریا کا دکھاوے کا نمود و نمائش کا انصر آنے سے بچنے کے لیے صدقات کو پوشیدہ دینا زیادہ پسندیدہ سمجھا گیا ہے اور یہاں پھر اگر زکاة ہی کسی اجتماعی کی بجائے اگر کسی فرد کو دی جا رہی ہے تو پھر کیا ہے اس کو بھی چھپا کر دینا پسندیدہ ہوگا کیونکہ ایک فرد کو زکاة دیتے وقت اس کا اعلان کرنا اس کی اس کی ایک اس کی شخصیت کو اور اس کی انا کو مجروع کرنے کے بدوراتف ہوگا کسی شخص کے لیے بھی یہ اپنے رشداروں اپنے عزیزوں اور اپنی برادری اور اپنے اردگرد سبربز میں یہ اونپ کرنا کہ میں زکاة کے ساتھ اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں یہ ایک ہرٹ کرنے والی بات ہے اور وہی اللہ نے جیسے کہا نا لا تبتلو صدقاتكم بالمنی والعزا تو یہ تو عذیت ہو جائے گی زکاة اگر کسی فرد کو دی جا رہی ہے تو اس کو پشیدہ دینا تو اب آپ ڈیفرنشیئٹ کر لیجئے زکاة الانیہ دی جا سکتی ہے اور صدقات یعنی نفل صدقہ پشیدہ دینا بہتر ہوگا لیکن at the same time اگر صدقہ اجتماعی مقصد کے لیے دیا جا سکتا جا رہا ہے تو اس کو الانیہ دیا جا سکتا ہے اور زکاة ایک فرد واحد کو دی جا رہی ہے تو اس کی عزت نفس کو مجروع ہونے سے بچانے کے لیے اسی زکاة کو پشیدہ دیا جائے گا سو انڈر سیچویشنز حالات کے مطابق اس کا پشیدہ ہونا یا اس کا الانیہ ہونا جو ہے وہ اس کا بیلنس اس کا ٹائٹریٹ کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور پھر اگلا باب یہاں پہ ہے باب صدقات سری پشیدہ صدقہ کرنا وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کے خبر نہ ہونے کو کتنا افضل قرار دیا کہ پشیدہ صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں اگر میں آج آپ کو دہرا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتے ہیں اس صدقے کو جو خاموشی اور پشیدہ دیا جائے کہ سات لوگ جو عرش الہی کے سائم میں جگہ دیا جائیں گے دہرا لیجئے آج حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے پشیدہ صدقہ دینے کا عجر یہاں پہ مفصل بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے کہ آپ نے فرمایا کہ شات شخص ایسے ہیں سیون پیپل سات شخص ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا اپنے یہ حدیث مجھ سے بہت دفعہ سنے ہوگی لیکن آج بخاری سے پڑھ کے سن لیجئے آیت میں زبانی نہیں سناؤں گی آج پڑھ کے سناؤں گی سات لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوائے کوئی سائے نہیں ہوگا ایک تو عادل حکمران انصاف کرنے والا سردار عادل حکمران جس جس کو اللہ نے جہاں جہاں حکومت دیے وہ وہاں وہاں عادل کرے گا کسی کو اللہ نے پوری مملکت کی حکومت دے رکھی ہے کسی کو ایک مہکمے کی حکومت دی ہے اور کسی کو ایک گھر کی حکومت دیے مرد اپنے گھر کا رائی ہے عورت غیر موجودگی میں عورت رائیہ ہے تو عورت کو بھی کیا کرنے اپنے گھر میں عدل ابھی پیچھے آپ نے عدل دیکھا ایک خجور ملی تھی برابر کر کے دونوں کو دے دی منصف سردار یا عادل حکمران دوسرا جوان جو امنگے جوانی سے اللہ کی بندگی میں مشغول ہو جوانی میں عبادت کرنے بڑی نعمت ہے جوانی پہلا سوال بھی تو یہی ہے جوانی کس حال میں گزاری اللہم خاصبنا حساب یسیرا جوانی میں عبادت کرنے والا تیسرا وہ جوان جس کا دل مسجد سے چھوڑا ہے انتظار کرتا رہتا ہے نماز کا وقت آنے والا ہے اعزان ہونے والی ابھی نماز پہ جانا ہے اپنا ٹائم اپنا شیڈیول اپنی بزنس اپنے سیمینارز اپنے کانفرنسز اپنی دعوتیں اپنی میٹنگز اپنی ٹی پارٹی سب کچھ نماز اور مسجد کے حوالے سے ٹائٹریٹ کرتا ہے اپنے رستے گزرنے کے اچھا اثر کا وقت ہو رہا ہے ادھر سے جاؤں نا فیلا مسجد آ جائے گی وہاں نماز پڑھوں گا یہ ہے دل مسجد سے جوڑا ہے اچھا جی اس کے بعد چوتے وہ دو لوگ وہ دو لوگ جو خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں اور اللہ ہی کی محبت کے لیے جدا ہوتے ہیں ملنے کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر دین کو سیکھنے سکھانے اشاعت نفاظ حفاظت کے لیے ملتے ہیں علیہ دہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ مسوقات اکٹھے ویٹھ کر گپ شب آپ لوگ کئی دفعہ مجھے شکوا کرتے ہیں آپ بیٹھتی نہیں ہے آپ بیٹھتی نہیں کرتی کیونکہ اللہ گو کے کیا کرنا ہوتا ہے لائک مائنڈز میں آپ بہت کئی دفعہ انجوئے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بہت اچھا بھی لگتا ہے لیکن آپ اٹھ کے چلے کیوں جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کے دین کا کوئی اور کام کرنا ہے ایسا ہے نا تو وہ اکٹھے بھی اللہ کی محبت کی خاطر ہوتے ہیں اور الگ بھی اللہ ہی کی محبت کی خاطر ہوتے ہیں یہی اپنا ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ان کی زندگی کا مہبر اور مرکز اللہ کی محبت ہے اللہ ہمائنی آسا لگا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللہذی یبلغنی حبکا اچھا جی جو اپنی اللہ کی خاطر ملتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پانچہ وہ مرد جس کو ایک مالدار باعزت خوبصورت ساری چیزیں ہیں مالدار بھی ہے باعزت بھی ہے خوبصورت بھی ہے عورت نے بدکاری کے لئے بلایا اور اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے در لگتا ہے حیاء کرنے والا پاک دامنی پر جمنے والا اللہ کے تقوے سے چھٹا وہ جس نے خیرات دی تو اس کو یہاں تک چھپایا کہ جب دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی اتنا پشیدہ صدقہ خیرات کرنے والا ساتویں ساتویں وہ شخص جس نے اللہ کو ایک خالی مکان میں یعنی بالکل تنہائی میں یاد کیا سو دونوں آنکھیں خوف خدا سے بہ نکلیں ایک شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو خوف خدا سے اس کی دونوں آنکھیں بہ نکلیں تقوی یہ سارے کام کیسے ہو رہے ہیں یہ دل کی حالتیں ہیں جو متحرک بن رہی ہیں سارے سات کاموں کی یہ دل کی حالتیں ہیں جو متحرک بن رہی ہیں وہ کونسی دل کی حالتیں ہیں تقوی حب الہی اور توقل اور کنات اللہ کی محبت جب آ جاتی ہے اس کے روٹ جانے کا خوف تقوی جب آ جاتا ہے اور اس پر توقل ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساتوں عمل اس شخص کے لئے آسان ہو جاتے ہیں اس کے لئے حیام میں تقوی آسان اس کے لئے خرچ میں توقل آسان اس کا دل مسجد سے جڑا وہ محبت اللہ کے لئے کرتا ہے وہ ملتا اللہ کے لئے ہے وہ جدا اللہ کے لئے ہوتا ہے یہ ساتوں کے ساتوں عمل کا انحصار دل کی حالت پر ہے آپ نے فرمایا تھا دیکھو جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے سارا جسم خراب ہوتا ہے سن رکھو وہ ٹکڑا دل ہے ان سارے کے ساتوں عمل کا تعلق انسان کے دل سے ہے دل میں اللہ کی محبت ہوگی دل میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان ہوگی اس پر توقل ہوگا اور اس کا تقوی ہوگا تو یہ ساتوں کا آسان ہو جائیں گے اور اللہ کے عشق کے سائے میں انشاءاللہ جگہ کے حق دار ہوگی اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا نا آپ کی مختصر بخاری میں نہیں تھے الانیا اور پوشیدہ صدقات کے حوالے سے بات کر دی اور اللہ نے صدقے میں یہاں پر یہی فرما دیا کہ جب تم صدقہ کرو گے تو کیا کرے گا یہ صدقے کے ذریعے تمہاری برائیاں دور کر دے گا یہ میں انشاءاللہ شروع میں آپ سے بات کر چکیوں کہ زکاة کیسے تذکیہ کا ذریعہ بنتا ہے میل قچیل گناہوں کی وہ سب کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ہاں جی باب نمبر نو باب نمبر نو مالدار کو خیرات دینے کا بیان اس حال میں کہ صدقہ کرنے والا نہ جانتا ہو کہ وہ مالدار ہے یعنی صدقہ قبول ہے کے نہیں یعنی اب صدقے کے قبولیت کا تعلق کس سے حدیث نمبر سیون ہنرڈین ایٹی حاصل تبو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد نے کہا بشک میں آج رات خیرات دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں آج رات خیرات دوں گا آپ کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ محراج کے موقع پر ہی وعدہ فرما دیا کیا تھا کہ نیکی کے ارادہ کرنے والے کو ایک نیکی لکھتی جاتی جو ہی ارادہ کیا جاتا ہے تو ایک نیکی لکھتی جاتی اور پھر اس کے بعد جب ارادہ کے بعد عمل ہوتا ہے تو کم اس کم دس نیکیاں اور ہم اللہ کے راہ میں خج کے عجر جو ہیں اور نیکیوں کا پیمانہ ہم پیچھے پڑ چکے تو گویا جب اس نے ارادہ کر لیا کہ میں آج رات صدقہ کروں گا تو ایک عجر تو اس کو تب ہی لکھ دیا گیا اور پھر اس نے کیا کہا وہ اپنی صدقات اور اپنے خیرات لے کر نکلا تو اب دینے کی غرص نکلا ہے اور پھر اس کے لئے ایک اور عجر کس بات پر ہوگا یہ رات کو نکلا ہے رات کو کیوں نکلا دن کی روشنی میں سر و عیلانیہ باللیلی والنہار کا تصور کہ رات کو اس لیے نکلا کہ لوگ اس کی خیرات کے عمل کو دیکھ نہ لیں انما لمالو بالنیات اس کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اس کے عمل میں ریا نہیں لا تبتلو صدقاتكم بالمنی والعزا اور پھر اس میں ریا بھی نہیں قَلَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِيَا نَاسِ وَلَا يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي تو لہٰذا نہ اس میں نہ اس میں ریا ہے اور اخلاص اور عیسار کے ساتھ خرج کر رہے ہیں اور نیت اس کی دروست ہے تو اس کے لیے عجر ہے تو گئے اس نے ارادہ کیا اور عجر پایا اس کے ارادے کے پیچھے عمل میں ریا نہیں ہے لہٰذا اس کی نیت دروست ہے لہٰذا انشاءاللہ یہ عجر کا مستحق ہے اب یہ صرف نیت نہیں ہے لے کر نکلا بھی ہے تو اس کو ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا فجر کو لوگ گفتگو کرنے لگے کہ جے چور کو صدقہ ملا یہ شخص تو نیت لے کے بغیر دکھاوے ریا نمود و نمائش کی نکلا تھا اور اس نے صدقہ خیرات کیا اور ایک چور کو مل گیا یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو خرج کرنے کا دائرہ کار سکھایا ہے اور دائرہ کار سمجھایا ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دائرہ کار سکھاتے ہیں وہ ارد گرد کے گھر سے اس کا آغاز ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ صدقہ اور خیرات میں جو صدقہ اور خیرات کا دائرہ کار سکھایا جاتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو صدقہ اور خیرات کا اپنے قریبی دائرے سے شروع ہوتا ہے اپنے قریبی سرکل کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد دائرہ کار وسی سے وسی ہوتا جاتا ہے آیت البر میں بھی وہ جو نیکی کا تصور بتایا گیا وہ کیا ہے تو لہٰذا خرچ کرنے میں سب سے پہلے اللہ کی محبت میں جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو اندر کے سرکل سے باہر کی طرف جانے کا طریقہ قرآن اور خدیث بتاتی ہے کیونکہ جب کسی پرائے اور بے گانے کو مال دیا جائے گا تو کس چیز کا امکان ہے کہ دینے والے کو اس کے حالات اور سوالی کے سوال کی صداقت کے باہرے میں شاید دل میں ہی ہوگا اور این امکان ہے کہ صدقہ خیرات کسی ایسے شخص کے حوالے کر دی جائے جو صحیح مستحق نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی اگر اپنوں کو صدقہ خیرات دیا جائے گا تو ان کے حالات کی تحقیق بھی ہے ان کے حالات کا علم بھی ہے اور وہاں پہ صدقہ اور خیرات کے ضائع ہونے ضائع تو صدقہ خیرات ہوگا ہی نہیں لیکن کسی غیر مستحق کے ہاتھ میں جانے کا امکان نہیں کیونکہ اپنوں عزیزوں رشتداروں خمسائیوں اور اپنے سرکل کے ارد گرد لوگوں کے حالات کی اویرنس بھی ہے آگئی بھی ہے اور ان کے سوال کی تصدیق کرنا اور تحقیق کرنا بھی آسان ہے باہر کے دائرے کے معاملے میں آگئی بھی نہیں اویرنس بھی نہیں تحقیق اور تصدیق بھی مشکل ہے تو این امکان ہے کہ اگر اپنے دائرہ کار سے بیونڈ اگر صدقہ خیرات دیا گیا تو وہ کسی غیر مستحق شخص کے پاس چلا جائے گا جس نے صرف مال کی حرس میں وہ مال جو خیر وہ لے لیا اور بیسے وہ مستحق نہیں تھا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی اسی حوالے سے صدقہ اور خیرات میں اپنے دائرہ کار اور اپنے کلوز سرکل سے شروع کر کے پھر اپنے سرکل کو ایکسپینڈ کرنے کا حکم دیتے ہیں بہرحال یہاں پہ کسی کو صدقہ دیا گیا اب وہ چور کے ہاتھ میں آیا تو لوگ فجر کے وقت جب یہ صدقہ ہوا لوگوں کو پتہ چلا کہ صدقہ فلا شخص نے صدقہ کیا اب ہزار خواہش کے باوجود وہ بات پوشیدہ نہیں رہی بات کھل گئی چور کو صدقہ ملا سو لوگ اس پر تنقید کرنے لوگ تو پہلے ہی تیار ہوتے ہیں لوگوں کی نیکی اور بھلائی کے باملے میں تنقید اور کرٹسزم کرنے کے لیے بہرحال لوگ باتیں بنانے لگے اس شخص نے کہا الہی تیرا شکر ہے بے شکر میں اور خیرات کروں گا اور شخص کو کیا لگا کہ بھئی میں تو کسی ضرورت مند کسی حاجت مند کو پہنچانے کیلئے مال خرچ کر رہا تھا تو وہ شخص جس کو میرا صدقہ دیا وہ تو مستحقی نہیں ہے وہ تو چور ہے تو لہٰذا اب مجھے پھر خیرات کرنی پڑے گی اس کا لگا کہ شاید قبول نہیں ہوگا اور اس نے اپنے عجر اور ثواب کو ایک مستحق تک پہنچانے کیلئے کہا کہ میں پھر صدقہ کروں گا دیکھیں اخلاص کتنا زیادہ ہے اور اللہ کو خوش کرنے کی شوق کتنا زیادہ ہے الہی تیرا شکر ہے بے شک اب میں خیرات کروں گا سوہ اپنی خیرات لے کر پھر رات کو نکلا اور اس کو حرامکار عورت کے ہاتھ میں رکھتی ہے یعنی دوسری رات اب جب نکلا تو ایک زانیہ عورت کو دے دیا اب بات پتہ چل رہی ہے کہ اپنے دائرے سے اور انر سرکل سے جب صدقہ اور خیرات شروع ہوتا ہے تو یہ ساری چیزوں کا امکان جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے نا تو مستحق کے ہاتھ تک ملنے کا امکان بڑھ جاتا ہے بہرحال وہ زانیہ عورت نہیں لیا اس مرد نے کہا کہ الہی تیرا شکر ہے حرامکار کی خیرات پر پیش رکھ اب میں اس کا پھر یہی خیال تھا کہ اب زانیہ کو کہاں میری سکات لگے گی اور میں نے تو ایک حرام کام کرنے والی کو زکاة دے دی اب ہی وانٹی ٹو میک شور کہ میرا زکاة اور میرا زکاة ٹھکانے پر مستحق تک پہنچ جائے اس نے کہا کہ اب میں اور خیرات دوں گا سو وہ اپنی خیرات لے کر نکلا اور اس کو مالدار کے حق میں رکھایا یعنی کوئی مالدار تھا وہ بھی مستحق نہیں تھا زوفجر کو لوگوں نے ذکر کرنے لگے کہ ایک مالدار کو خیرات ملی سو اس مرد نے کہا الہی تیرا شکر ہے چور کی خیرات پر حرامکار کی خیرات پر اور مالدار کی خیرات پر سو اس کے پاس کوئی شخص آیا یعنی خواب اس کو ہوا اور یہاں کچھ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے نبی نے اس کو خبر دی کہ تیری خیرات قبول ہو گئی چور کی خیرات تو اس واسطے قبول ہوئی کہ شاید وہ اس کے سبب چوری سے باز رہے حرامکار کی خیرات اس وجہ سے قبول ہوئی کہ شاید وہ خیرات کا مال پا کر حرامکاری سے باز رہے اور شاید مالدار سوچے اور شرمائے سو وہ بھی خیرات کرے اور اللہ کے راہ میں خرچ کر دے اس شخص کو جس نے پہ در پہ تین راتیں صدقہ اور خیرات کیا تھا لیکن مستحقین کو نہیں غیر مستحقین تک اس کا مال پہنچا اور اس کے دل میں یہ قلق اور یہ غم تھا کہ چونکہ مستحق کو نہیں ملا تو میرا صدقہ خیرات قبول نہیں ہوا اور میرے لئے بائیس و اجروں ثواب نہیں ہوا اس لئے ریپیٹیڈلی وہ اگرے دن صدقہ کرتا رہا تو خواب میں اللہ سبحانہ تعالی یا کسی نبی کے ذریعے اس شخص کو خبر دے دی گئی کہ تیرا صدقہ کیوں کیسے قبول ہوا کچھ باتیں جو اس حدیث کے واقعے سے پتا چلتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ خیر اور بھلائی کے کام زائع نہیں ہوتے خیر بھلائی نیکی کے کام زائع نہیں ہوتے خیر بھلائی اللہ کی رضا کی نیت اور خواہش اور اخلاص سے کیے وے عمل کا عجر دنیا میں ضرور ملتا ہے دنیا اور آخرت میں وہ رب عجر ضرور دیتا ہے بھئی کوئی پھل پھول لانے والا پودا ہو تو وہ پھل پھول لاتا ہے نا تو وہی معاملہ ہے پھر یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ قدردان بہت ہے اللہ کی ایک لازم صفت ہے کہ وہ شکورن ہے تو وہ قدردان ہے جب کوئی اس کو راضی کرنے کی نیت سے عمل کرتا ہے اور اخلاص سے عمل کرتا ہے تو ایک مخلص کا مخلصانہ عمل وہ قدردان قبول ضرور کرتا ہے پھر ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ رب رب کسی عمل کے نتائج کی بنیاد پر نہیں کسی عمل کے اخلاص کی بنیاد پر اس کا عجر اطاف فرماتا ہے ہم بس اوقاتے کام کرتے ہیں اور اس کے دنیاوی اثرات اور نتائج مرتب نہیں ہوتے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا یہ دعوت اور تبلیغ کے شعبے میں تو یہ بہت ہی دفعہ ہوگا آپ دعوت دیں گی آپ تبلیغ دیں گی بہت سے لوگوں کو دعوت دیں گی ہزاروں تک اپنے دعوت نامیں پہنچائیں گی اور صرف صرف پانچ دس کی نفری ہوگی شیطان مایوس بھی کرے گا شیطان ناومید بھی کرے گا اور پھر بہت دفعہ آپ دعوت دیں گی آپ قرآن حدیث کی تعلیم پہنچائیں گے لیکن آپ کو ظاہرتا کوئی تبدیلی کوئی تغیر کچھ نظر نہیں آئے گا شیطان مایوس کرے گا ناومید کرے گا قدموں میں لگزش پیدا کرے گا بلاتی ہے کوئی آتا تو ہے نہیں بتاتی ہے بدلتا تو ہے نہیں چھوڑ اس کام کا کوئی فائدہ نہیں تیرے لئے کوئی صدقہ نہیں بن رہا تیرے لئے کوئی عجر نہیں بن رہا اس کے مقابلے میں کوئی اور کام کر جس کے اثرات تو مرتب ہو نہیں میرا رب میرا رب کبھی بھی نتائج پر نہیں دل کے اخلاص قلوسی سار اور قربانی پر نظر رکھتا ہے رب علیم و بزات صدور ہے میرے دلوں کے حال جانتا ہے وہ خبیر ہے وہ علیم ہے وہ سمیع ہے اور وہ حکیم ہے اس کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے تو لہٰذا یہ یاد رکھئے کہ جب کوئی ایک قدم اللہ کی راہ میں اٹھے گا کوئی ایک آنسو کا قطرہ آنسوں سے آنکھوں سے جاری ہوگا وہ قدردان اس کی قدردانی کرتا ضرور ہے ایک پیسہ ایک روپیہ بھی اگر اللہ کی راہ میں اخلاص قلوس اور قربانی سے نکلے گا تو وہ قدردان قدردانی کرے گا ضرور پھر یہاں پر چھپا کر صدقہ دینے کی فضیلت بھی بتا چل رہی ہے صدقے میں اخلاص اخلاص صدقے کے عجر کو کس طرح بڑھاں دیتا ہے اس کی فضیلت بھی پتا چل رہی ہے اور یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اگر صدقہ مستحق تک نہ بھی پہنچے تو بھی دینے والے کے حق میں عجر لکھ دیا جاتا ہے مثلا آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بس اوقات لوگ کچھ کہتے ہیں کہ آج بینکوں سے زکاة کی کٹوتی ہو جاتی ہے حقومت وقت اس زکاة کو پتا نہیں کہاں کہاں ٹھکانے لگاتی بھی ہے کہ نہیں تو کیا ہماری زکاة ادا ہو گئی یا بس اوقات ہم کہیں زکاة یا زدکا دیتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ تو شاید مستحق تک پہنچا ہی نہیں تو اس کے بعد یہ پریشانی ہوتی کہ کیا مجھے پھر تو زکاة ادا نہیں کرنی زکاة یا صدقات کا عجر کا تعلق مستحق یا غیر مستحق تک پہنچنے سے نہیں ہے جس نے دے دی اس کو اس کا عجر اور سواب بہر قیب اللہ قدردان ضرور عطا کرے گا ہاں لیکن اگر ایک شخص اپنے اپنے صدقے کو صحیح ٹھکانے اور مستحق سے مستحق اور زیادہ سے زیادہ ضرورت کے مد میں پہنچانے کے لیے تحقیق کرتا ہے اپنا وقت لگاتا ہے کوشش شیفت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے دوہر آجر ہے کس چیز کا وہ تحقیق میں جو اس نے اپنی میند کی اپنی کوشش کہی اپنی صحیح کی اپنا وقت لگایا کس بات کو انشور کرنے کے لیے کس صدقہ کسی مستحق تک پہنچ جائے اصل ضرورت مند حاجت مند تک پہنچ جائے تو ایک عجر اس کو اس کے صدقے کا ہے اور دوسرا تحقیق اور تصدید کی کوشش کا ہے لہٰذا جتنا عمل ہوگا اتنہ زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عجر دینے والا ہوگا باب نمبر دس اگر کوئی ناواقفی سے اپنے بیٹے کو خیرات دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے یعنی اگر نہ جانتے ہوئے غیر ارادی طور پر ان نوئنگلی اگر کوئی اپنے بیٹے کو دے دے تو اس کے معاملے میں کیا آپ کو پھلتے ہیں بھول چوک خطہ نسیان یعنی ان نوئنگلی جو خطہ ہے پکڑ نہیں ہے نا مہارے دین میں آپ کو بتشبہ مہراج کے موقع پر بھی دیا یہ وعدہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور پھر دعا بھی سکھا دی ربنا لا تو آخذنا ان نسینا او اخطہنا کہ اگر ہمیں بھول چوک ہو جائے یا خطہ کریں تو پھر ہم سے پکڑ نہ کرنا لیکن بھول چوک اور نسیان پر کوئی مواخصہ نہیں ہے عزت مان بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح چاہا تو آپ نے میرا نکاح کروایا آپ نے فرمایا تھا نا نکاح سنتی نکاح میری سنت ہے جو اس نے میری سنت سے مو موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور قرآن نے بھی حکم دیا تھا تم کیا کیا کرو نکاح کروا دیا کرو کن کا عیامہ منکم تم میں سے جو مجرد لوگ ہیں ان کا نکاح کروا دیا کرو تو چونکہ یہ قرآن کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کے لیے نکاح کی تجویز اور پنکاح کا عمل آسان بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے میرا نکاح کروا دیا میں آپ کے پاس ایک جھگڑا لائیا وہ جھگڑا کس کا ہے میرا باپ یزید یعنی باپ اور بیٹے کا جھگڑا یہ نافرمانی سرقشی بدسلوکی بدخلاقی کا جھگڑا نہیں ہے ایک کسی دینی اور شرعی معاملے میں بحث اور تقرار ہے یہ باپ اور بیٹے میں یہ اکوک الوالدین کا طریقہ نہیں ہے لیکن ایک جائز سا جھگڑا بحث اور تقرار اور لوجیکل ڈیبیٹ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے جا رہا ہے یہ جائز ہے اب کہتے ہیں کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار لے کر نکلا ان کو خیرات کیا ایک مسجد میں مرد بیٹھا تھا اب وہ دینار یعنی باپ نے کچھ خیرات کرنی تھی کچھ دیناروں کی اس نے مسجد میں ایک بندے کے ہاتھ میں یہ پیسے رکھ دی کہ یہاں پہ مسجد میں جو سوالی آئے گا اس کو دے دینا اور اپنے باپ کے پاس لائیا بیٹھا رہا وہ دینار اس کے پاس رکھ دیئے سو میں نے آ کر وہ دینار لے لیے اور اپنے باپ کے پاس لائیا سو میرے باپ نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے تجھے دینے گا ارادہ تو نہیں کیا تھا اور وہ دونوں جھگڑنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے فرمایا تمہیں تجھ کو خود چکا جو تُو نے نیت کی اے یزید یعنی تیرے اوپر سے زکاة ادا ہو گئی اور تُو نے مہتاج کی نیت کی تھی تیرا بیٹا مہتاج ہے اور حلال کے واسطے تیرے وہ چیز ہے تو ایمان یعنی تُو نے لے لیا تو تجھے حاجت تیری درست تھی گویا اصل میں قصہ کیا تھا کہ باپ نے کچھ دینار صدقہ خیرات کرنے کیلئے نکالے اور کسی یتیم اور مسکین کو دینے کی نیت سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے حوالے کیے کہ مسجد میں کوئی یتیم سوالی حاجت مند آئے گا اس کو میرا یہ صدقہ دے دیں ہوا کیا کہ انہی کا اپنا بیٹا حاجت مند تھا آپ دیکھ لیں کہ ان کا تعافف اور پرہیزگاری سوال کرنے سے کہ اپنے باپ پیان نہیں کی اور وہاں جا کے مسجد میں جب وہ معاملہ لیا تو اپنا وہ صدقہ لے کر آکے بالی سے تذکرہ کیا کہ مجھے کوئی ضرورت اور میں مسجد سے وہ صدقہ لے کر آیا ہوں تو باپ نے کہا وہ تو میں دے کر آیا تھا اور میں تجھے تو نہیں دینا چاہتا تھا تو تو میرا بیٹا ہے باپ کے صدقے کا مستحق بیٹا تو نہیں ہو سکتا میری زکاة تجھ پر تو نہیں لگے گی تو گویا باپ اور بیٹے کا یہ مقالمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو تسلی دی کہ تُو نے جب یہ زکاة ادا کی تھی تو بیٹے کو دینے کی نیت نہیں کی تھی اِنَّمَا لَمَالُ بِن نیات عمال قدار و مدار نیتوں پر ہے باپ نے جب زکاة اور صدقہ دیا تھا تو بیٹے کو دینے کی نیت سے نہیں دیا تھا انہوں نے تو کسی مسکین محتاج کے لیے دیا تھا تو باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری نیت درست تھی تیرا اخلاص درست تھا تو لہٰذا تیرے زکاة ادا ہو گئی اور بیٹے نے باپ سے لینے کی لیت سے نہیں لیا تھا لیکن بیٹے نے تو مسجد سے لیا تھا تو لہٰذا بیٹے کے لیے بھی وہ خیرات جو ہے وہ جائز ہو گئی ہمارے دین میں بہت اتدال ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی بہت خوبصورت حکمتیں ہمیں حدیث کے ذریعے سیکھ رہے اور لوگوں کو وہ آسانیہ پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے باپ بیٹے کو اس کی جائز ضرورت کے تحت تو دے سکتا ہے لیکن بیٹے پر باپ کی اور باپ پر بیٹ باپ کی بیٹے پر زکاة نہیں لگتی کیونکہ دونوں دونوں کے لیے فرض ہیں بیٹے کے لیے جو بیٹا کماتا ہے اور باپ حاجت مند ہے وہ باپ پر خرچ کرنا تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ہیں اسی طرح اگر بیٹا حاجت مند ہے اور بیٹا ضرورت مند ہے اور باپ کماتا ہے یا مالدار ہے تو اس کی کفالت بیٹے کی کفالت باپ کی ذمہ داری ہے تو لہٰذا ان دونوں کی زکاة ایک دوسرے پر نہیں لگے گی لیکن ویسے مدد اور امداد اور فرضیت بہرخال موجود ہے باب نمبر یارہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو صدقہ دینے کا حکم دے یعنی خود اپنے ہاتھ سے اسے صدقہ اور خیرات کرنا ہے اور وہ خود اپنے ہاتھ سے نہیں کرے وہ اپنے غلام کو کہے کہ تو میں تجھے یہ صدقہ دے رہا ہوں جا جا کہ تو میرا صدقہ تسلیم کر دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے حدیث نمبر 720 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمائیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے اللہ کے راہ میں کسی کو کھانا دے دے بغیر لٹائے تو اس عورت کو ثواب ملے گا خرچ کرنے کا اور اس کے خامن کو کمانے کا ثواب ملے گا اور خزانچی کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا نہ کم کرے گا ایک دوسرے کے ثواب کو یعنی تینوں کو پورا پورا ثواب ملے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب ہی کو عجر دینے والے ہیں اور صدقہ خیرات کتنا عجر اور ثواب بھالا ایک عمل ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ کسی شکل میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس خیرات کے کام کے ساتھ جو ملوث ہو جاتے ہیں اللہ سب ہی کو قدردان صدقے کو محبت کرنے والا رب کیسے اس کا عجر دیتا ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے مال بے سے کچھ کھانا دیتی ہے مشرط ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے لٹانے کی نہیں گھر کو اجارنے کی فتنہ کرنے کی اور گھر میں بربادی یا گھر میں کسی قسم کی خرابی لانے کی نیت سے خرشنے کرتی پھر بار بار دیکھیں کہ عمال کا دارومدار نیتوں پر ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں دورالی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرد اپنے گھر کا رائی ہے رائی کا مطلب نگران ہے ہر مرد اپنے گھر کا رائی ہے اور مرد کی غیر موجودگی میں عورت اپنے گھر کی رائیہ ہے اور مالکوں کی غیر موجودگی میں اس کا غلام اور اس کا جو ملازم ہے وہ اپنے گھر کا رائی ہے وہ اس گھر کا رائی ہے اور ہر رائی سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جب مرد اپنے گھر میں ہے تو اس سے اپنی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا یہ جو تیری بیوی تیرے بچے تیرے ملازم تیرے ماتحد گھر میں تھے یہ نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے تیری موجودگی میں تیرے گھر میں فلمیں ٹی وی ڈرامیں ناچ گانیں چلتے تھے محرم و غیر محرموں کا پردے کا معاملہ تھا نہیں تھا اگر گھر میں رائی موجود ہے تو مرد سے اس کی رائیت کے بارے میں موجودگی میں سوال ہوگا لیکن جب مرد گھر بھی نہیں ہے تو پھر اس کا سوال کس سے ہوگا اس خاتون سے ہوگا والحافظات وہ خاتون جو خافظہ ہے حفاظت کرنے والی ہے اس مرد کی اس کی مال اس کی عزت اس کی آبرو اس کے رازوں کی اس کی اولادوں کی اس کی والدین کی اس کے گھر کے ماحول کی حفاظت کرنے والی ہے اس رائیہ عورت سے سوال اور جب وہ میاں بی بھی دونوں نہیں ہیں اور ان کا ملازم اور ماتہت یا ان کا غلام ان کے گھر میں ہے تو پھر وہ گھر کا رائیہ اور اس سے اس کے مالکوں کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تُو نے چوری تُو نے بیمانی تُو نے نمک حرامی کا معاملہ اپنے مالکوں کی غیر موجودگی میں تو نہیں کیا کتنا خوبصورت ہے دین کی حفاظت کا نظام تو یہاں پہ اس رائیہ خاتون کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ خاتون اپنے گھر میں ہے اس کا شہر نہیں ہے اور اپنے شہر کی غیر موجودگی میں گھر کے کھانے میں سے یا گھر کے رسپ میں سے اگر کچھ صدقہ خیرات کرتی ہے بس شرط ہے کہ اس کی نیت نیت خرابی کی نہ ہو نیت اس کی بربادی کی نہ ہو آپ دیکھیں کہ بس اوقات خواتین اپنے شہروں کی کمائی اور شہروں کی آمدنی میں سے کیسے لوٹاتی ہیں جارتی ہیں اور سارے کا سارا برباد کر دیتی ہیں کچھ خواتین ہیں شہر ان کے ہاتھوں میں لا کے مال دیتے ہیں اور مہینے کی دس تاریخ نہیں ہوتی اور اپنے جوڑوں پر اپنے زیورات پر اور اپنے پالنوں پر اور اپنے میکوپوں کی اوپر سارا دس بارہ تاریخ تک کر کرا کے خالی ہاتھ جھاڑ جھوڑ کے بیٹھ چاہتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ بربادی ہی تو ہے یہ اسراف بھی ہے انہو لا یحب المصرفین بھی ہے یہ تبذیر بھی ہے یہ شہر کے مال میں بربادی بھی ہے یہ فتنہ فساد بھی ہے اور شہر کے مال میں خیانت بھی ہے تو یہ سب کچھ ہیں بہرحال اگر وہ خرابی اور بربادی کی نیت سے نہیں گھر کو بگاڑنے کی اور اجاڑنے کی نیت اور فساد کرنے کی نیت اچھا گیا ہے نا مجھے دیتا تھوڑا اچھا میں بھی پیچھے سے خوب خوب اجاڑتی اس نیت سے نہیں کرتی لیکن وہ ویسے ہی راہ خیر کے لیے بھنائی کے کام کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا گھر کی جائز حدود کے اندر سے صدقہ خیرات کرتی کسی کو مسکین کو حاجت مند کو کھانا دے دیتی ہے یا کچھ صدقہ خیرات اپنے گھر کے خراجات میں سے کرتی ہے تو پھر کیا ہے اس کے لیے اس کا عجر کس کس کو ہے اس صدقہ خیرات کرنے والی خاتون کو بھی ہے اور اس شہر کو بھی ہے خاتون کو کس لیے کیونکہ وہ صدقہ کر رہی ہے اور شہر کو کس لیے کیونکہ کمائی کا اصل ذریعہ و وسیلہ جو ہے وہ شہر تھا تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو کتنے جامعیت سے اللہ تعالیٰ اکامات دیتے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بیوی کو اپنے شہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا منع ہے پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرے اور یہ اجازت جو ہے نا یہاں تو سریحن لی جائے گی اور یہاں یہ اجازت اورفن لی جائے گی کہ اس کو پتا ہے کہ میرا شہر اس چیز کی اجازت دیتا ہے یہاں اجمالن یا تفصیلن کسی بھی شکل میں جس مختلف حالتوں میں مختلف قسم کی اجازت کی ضرورت ہے سریحن اورفن اجمالن یا تفصیلن کسی بھی شکل میں لی جائے لیکن اجازت ہونی ضروری ہے there are many things we know کہ میرے میاں نے مجھے اس بات پر منع نہیں کرنا لیکن جس چیز پر منع کرنے کا امکان ہے پھر اس کی تفصیلن اجازت لینی ضروری ہے لیکن بہر کیف اورفن اجازت وہ ہے جو وہ جانتی ہے اور تفصیلن وہ ہے جو واضحاً پوچھ کے لینی ہے لہٰذا اجازت کے بغیر شہر کے مال میں سے مال لینا یا خرچ کرنا ایک بیوی کے لیے پسندیتہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے حکامات کو سمجھنے ان کو اپنی زندگی میں رائج کرنے اور وہ گھر ہے جس کو جنت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنانے کا طریقہ سکھایا اور اس گھر کی جنت کو قائم کرنے کی توفیق کتاب فرما دے ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسحادیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا وحب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا ربنا عیسة اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم